جی اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں میں آپ دیکھ سکتا ہے میرے پیچھے زیادین ہسپٹل موجود ہے اور جو روڈ زیادین سے کے ڈی اے کی طرف جاری ہے تو اس الٹے ہاتھ پہ ہی سستا اسٹال آیا گیا ہے جماعت اسلامی کے تحت اور ادھر جو مارکیٹ میں صرف تقریباً آدھے سے بھی کم ریٹ میں ادھر چیزیں محیسر ہیں اور ایک عوام کا کافی رش دیکھا جا سکتا ہے اسٹال پہ کہ ابھی لگے ہوئے صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں اور تقریباً تمام چیزیں ختم ہوت جا رہی ہیں یہ اسٹال پہلی رمضان المبارک سے لے کے بیس رمضان تک لگایا جائے گا اسی جگہ پر اور یہ اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں عوام کو ریلیف فرام کیا جا سکے جماعت اسلامی کے لوگوں کے اچھی کوشش ہے تاکہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دے سکے ہم چلتے ہیں آپ کو اسٹال کا دورہ بھی کراتے ہیں ادھر آہ سفزی پھل اور بہت ساری اور بھی چیزیں موجود ہیں جس میں تیل بھی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں تمام چیزوں کی قیمتیں آویزہ کی گئی ہیں اور بڑے کلیر طریقے سے ایک بوٹ پہ بھی لکھا گیا ہے اور اس کو پہ ہینگ بھی کیا گیا ہے تاکہ کوئی سی کو بھی کوئی شک و شباد نہ رہے اور یہ روز کے روز چینج ہوں گے یہ فکس نہیں ہے اس میں رد و بدل ہوتا رہے گا جس اس طرح ہوتا رہے گا لیکن میکسمنم کوشش کی جائے گی کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے ہمارے ساتھ تاریخ بھائی موجود ہیں تاریخ بھائی یہ پچھلے سال بھی لگایا تھا کافی اچھا رسپونس رہا اس دفعہ بھی آپ لوگ نے کاوش کی ہے تو بتائیں اس کے حوالے سے جس طرح پہلے مہنگائی تھی پچھلے سال بھی بہت مہنگائی تھی اور لوگ پریشان تھے اسی طرح اس سال بھی مہنگائی کا ایک سیناب آیا ہوا ہے تو لوگوں کی ستا سے باہر ہیں پیاس تک جو ہے وہ دو سو دھائی سو اور تین سو روپے کلو چل رہی ہے جو جو تیس روپے چالیس روپے کلو ہوتی تھی تو لوگ پچھلے مجبور ہیں پریشان ہیں اسی طریقے سے آلو بہت مہنگائی ہے پیاس بہت مہنگی ہے پروٹ آتوان کو شوری ہے انتی پرائی سے تیل بھی بہت مہنگائی ہے تو ہم نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ جتنا ریلیف عوام کو ایزا عام آدمی ہم دے سکتے ہیں اپنے مقیر حضرات سے تعاون کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے یہ بازار جو ہم نے لگایا ہے اس میں کوئی زکاة کوئی خیرات کوئی صدقر اور زکاة نہیں ہے پیورلی پیورلی انسانی مدد انسانیت کے کام آنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے اور الحمدللہ ہم اس کوشش میں پچھلے سال بھی ہم نے کیا اور اس سال بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہیں لوگوں کو زیادہ زیادہ آسانی مل سکیں رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں جو جماعت اسلامی کے کارکران کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انکریز کا جری دے گا اور ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے زبردست سے چول لگایا ہے اور کافی عوام اس سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے